وَعَدْتَ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِبِ تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسول اللبی الأمین الكریم ونحن وعنا ذَلِكَ الْمِنَ الشَّادِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنزُرْحَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنَا إِنَّنَا فِي بَحْرِ غَمٍ مُغْرَكُن خُزْبِ عَيْدِينَا سَهِلْ لَنَا اَشْكَالَنَا رُبِجْرَحْلِ سَدْرِ وَيَسْرِ اَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَازِي يَفْقَهُ قَالِ إِنَّ تَهْمَلَائِكَ تَهُوْ يُسَجْدُونَ عَلَى مَدِي يَا اَيُّهِ الَّذِينَ خَمَنُمًا سَدْرُ عَلَيْهُ وَسْكَلْ بِنْهُ تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ 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 وَالَا قَالِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِجَّدِينَ یا حبیت اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدین یا خاتم النبی وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدین یا شفیع مزردین السلام و السلام علیکہ یا سیدین یا عالم ما کان و ما یکون وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدین یا سیدین یا نورا افدتی والعیون زینتی مسندی صدارت حروم کی محفر شم میں محفر عظیم عالم دین مخلصی فی اللہ محبوی فی اللہ محبوی فی اللہ حضرت عقیام مولانا محمد عبید اللہ صاحب زیدہ میدہو علماء اکرام سنافہ نظرات اور ذکر اہل بیعت اکرام اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی دی مقدس منور اور متحد حوالے مالے عجلی اس کے لیزا بزیر حر لحاظن اپا برکت پر وقار پر سعادت پر راہت پر نور پر سرور نورانی روحانی ایمانی عرفانی حقانی اور ایکانی مغلفات اندر تشیفیان غیو مسلمان غیو بزرگو عزیز دوستو اور نوجوان صافیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیقت جنگر عجلی ایمیفر پا عسانی سواب بے حوالے مالے محترم عزت مال جناب خلام باز بجو صحیح آپ نے اس مطلب راکتہ اللہ تعالی توفیق نال محتمام کیتے ہیں لیکن علامہ کیا خوبصورت رسبت ہے اتاری بھی نائے اور قادری بھی سواب سواب اللہ بھی بڑی خوبصورت رسبت ہے حضرت نے مجھے ہوتیوں میں رشاد فرمایا برکن اشتہار میں بھی نکھا کے ہم اس موضوع پہ گفت گفت سننا چاہتے اللہ تعالی نے بندر نچیز نوبا دی توفیق عطا بھائی سواب فرمایا سواب سواب دل ملت بڑا سواب دل لگ جائے ساڑھے عقیدت بیس اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک بنیاد سے اور اس کو یاد کوئی نہیں جس میں اسی پکڑی اور سہارہ رہی سان اللہ تعالی نے ایک قرآن نے بات عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عطا فرمائی اسی موشنی رہی نہیں اور جڑی بات اللہ تعالی دی قرآن میں چھو مل جائے ساڑھا سر تسلیم نبی کریم صلی اللہ مسلم سے فرمان میں چھو مل جائے ساڑی گردن چھو جانے سر او نہ ان حلا پہ نہ سو سو بائیلیشن کر رہے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دی آلو میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دی اصحاب ہو اسی دمہ دی کردن لوکر شوکیدار پیردار انہ بھی عزت عظمت مقام مدبہ نموز تی حفاظت کرنے والے سبحان سبحان اللہ زبان کسیدی بھٹ سکت کسیدی سو جو جن قبضہ نہیں کر سکت لیکن اسی قائل ہوتے ہیں جن اقلق کرے اللہ دی قرآن بیچھو کرے قائل اسی ہوتے باقی سجد کھپے انہوں اسی جوتی دری جان جن آل نے خلاف ہوئے اسی ہوتے بھی تغلق نہیں جن اصحاب دی بار ہوت کرے ساڑھ ہوتے نا لیکن ساڑھ تغلق ہوتے نا جڑا آکھے کہ اہل پیعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی جو کسے ماننے ہم جمعہ سمجھ دو جن اسی ماننے مانن تو پہل اسی بھی لے گلے بیچ نبی کریم صلی اللہ غلامی دو پھٹا ہے جڑا کیونکہ ساڑھے کئی ماننے جو جنہوں کوئی نہ ماننے انہوں وہ ماننے دے کیونکہ مننا جو ہے جنہوں کاندے نہ مننا ساڑھے جو کہ وہ دنگیڑ انہوں ماننے دے جڑا سوٹ تو زیادہ کپڑے پارے انہوں ماننے آجائے ضروری ویلاج دے انہوں ماننے انہوں اپنے مرضی ہوتے لیکن اپنے مرضی ہوتے مننا نہیں ساڑھا مننا بتا کیونکہ ساڑھا مننا ہے کہ جڑے غلام رسول اللہ اسی غلام ہونا نہیں منن تو پہی آسی بہنے یہ دے گلے بیچے ابی کریم صلی اللہ سندھی غلامی کا زیور موجود ہے ہار موجود ہے پٹا موجود ہے تجدو سنو نظر آ جائے ہے پھر پامے کالیر انگلی ہوگی زاد اکشی ہوگی صفت غلام ہوگی سکھ ٹکڑے کھا گزارت کرن والا ہوگی فر تاجدار عدالت سیدنا خروع عظم رکی اللہ تعالی نبیان دے سیدنا ملال سنو سرد تاج ملال کس وجہ نا اب غلام ہوگے میرے آقا صلی اللہ علی غلام تلق لاؤ ہوگے اسی جانمی سمجھ لاری سمجھ دوست سمجھ لان دہ غلام سمجھ تجدہ تلق سنو سامنے روز روشن دی طرح تھوڑ کی آ جائے پھر پامے فارس رچوا بے اسی عدی غلام جہ حبش غلام اسی غلام سمجھ ماتو کی ساڑے منن دی تیوری کی جڑے غلام رسول اللہ اسی غلام ہی ساڑے اندر نعرہ لائے جان گا نعرہ کی یہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ذرا اس کا خول دو نا اس کا خول نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے جڑے غلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلام کا عبادہ اسی غلام علانہ اہل بیعت ہوں جیسے عبادہ انہا دعا کران دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام نے آپ کی دی سلام اس اس استاذ تربی مجھ کوئی دبار کرے تھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام نے اشارت فرمایا میرے نے مجھے موان دم بنا کے بیچ ہے یہ موان دم پیشا نہیں یہ مشن ہے پیشا نہیں یہ مشن ہے مجھے اطلاع نے بہت دے بنا کے بے جا تبنو آس کون آئے تاجدار صدا کر خلیفہ ملا فست راست دار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار خار مصطفیٰ یار مسار مصطفیٰ سکت ناو رسول حضرت سید ناصلی اکبر کی اطلاع اللہ نے مولی پر آ کے کلیا تک پڑی آج ملید مصطفیٰ صلی اللہ اور ملات قلب مصطفیٰ صلی اللہ بھائی لکھ رب مین حکمران جدا ناصل کے کیس رو کس رات ماللہ میں زرزر تاری ہو جائے جدا ناصل سن کے عوضوں میں شیطان گری بلا جا اندازی تے آج آئے جس گھر عمر وہاں شیطان نہیں آتا سبحان اللہ بچے جو ڈر جاتے سوتے ہوتے بچے خبی کشکار ہو جاتے ہیں حضرت صاحب دم کر 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 بچہ در جان در رات تو سوتے وقت حال پہ وضو میں سویا کرو وضو کر شہادت کی عمر کے ساتھ اپنے بچے یا بچی کے سینے کے اوپر جو بچی سوٹے ڈرتے ہیں ان کے سینے کے اوپر لکھ نہیں آگ ساڑی رات گزر جائے کہ بچہ نہیں ڈرے سبحان 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 تجربے سینے تبی لکھ سویا کرو سبحان سبحان اللہ حضرت سیدنا فروقی آمی اللہ تعالی ربی پڑیا پڑھن واس تے کون آیا سیدنا عثمان نے کہنی زن نور رہن جل کو مولا اکائی رات علی پان اللہ تعالی ربی کہا کہ زن نور رہن وہ امام جو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بھات سے زیادہ مرکمہ تعالی صلی اللہ علی رسول کا دعا حضرت علی حضرت فادر کے لغ کہا کرتے سن نور رہن دون نور مال انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے لیے مولو نے کہا امیاد صلی اللہ علی کی پاس کون آیا ہے سید علی المقتضی شیر خدا میں سنت مجھ گوش علی حاج روا علی شد علی فادر شاہ علی مدر مدیر علی نبی پیر علی سیاب مشیر علی تیس سنیا تیرا میرا پیر علی آرہ رسال سر آرہ رسال سر آرہ حید آرہ وہ پڑھنے جنی آئے جنی آمی پڑھیا جنی آمی سبح آمی سبح چپودر آمی ورنہ میں پڑھیا دوروں بھی آئے نیریوں بھی آئے کلگا تیبا پڑھیا خلامی میں جائے تعالی اسلام و ایمانہ تر داخل ہوئے پھر معلوم قائدات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا آل بیانت نہیں پڑھے کہ سیاپا نہیں پڑھے کہ جیب پڑھنی کلاس نہیں پہلی کلاس ہی معلوم کی فیل ہو گئی کوئی تو سمجھے گا تو پھر اس معلوم کے بعد میں اتبار کون کرے گا سنیا عقیدہ تیرہ اٹھئی کے سبحان اللہ سبحان اللہ حقیوں خبیوں چاروں پاسوں جڑی سلمت زاوی اندر جو بکڑا ہے چنگروں عقیدہ کو ہڑے اٹھئی کے بیعت بھی کامیاب ہیں صحابہ بھی کامیاب رہے ہیں بشک بشک کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پڑھانے والے میں خوب بڑھایا ہے سبحان اللہ کیونکہ وہ شانا علم القرآن سبحان اللہ اللہ نے قرآن پڑھایا پھر آگے وہ اس تو معلومہ پڑھانے والے نے خوب بڑھایا پڑھنے والوں نے پھر خوب بڑھایا خوب بڑھایا اگر مجھے سوچ کے ذرا جواب دینا آپ میں میری بات کا ایک مثل مشہور ہے کہ دو سگے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں لیکن دو روحانی بھائی بھی لڑتے ہیں یہ مثل سنی ہوئی ہے جو ایک پیر کے مرید ہوتے ہیں وہ نہیں لڑتے پیر بھائی جو ہوتے ہیں وہ نہیں لڑتے ہیں سگے بھائی لڑ پڑتے ہیں اوہ در جائداد کے جھگڑے ہوتے ہیں لیندین کے جھگڑے ہوتے ہیں کچھ لیا کچھ دیا کب واپس کرو گے دیر کرتی ہے اوہ در جلائی شروع ہوگی جھگڑا شروع ہوگی زمینوں پہ جھگڑے ہوگی وہ پانی کی باری پہ جھگڑے شروع ہوگی بیچ ڈالنے پہ جھگڑے شروع ہوگی ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے بھی بھائی نہیں لڑتے آج اگر اے تھے سیال بھی بھائی نہیں لڑتے بھائی نہیں لڑتے اتاری بھائی نہیں لڑتے چستی بھائی نہیں لڑتے کاظر ہی نہیں لڑتے سول پرتی نہیں لڑتے اوے آج جگر نبی کریم صدی اللہ رسول نے خلامہ دے خلامہ دے خلامہ دے خلامہ دے خلامہ دے خلامہ دے ہاتھ دے کے انہت تربیت کرنا وہ آپس میں نہیں جلتے جل کی تربیت ترکت بھی میری آقا بولا محمد مستفا سمجھتا رسولہ نے کیا کیا خیال ہے وہ آپس میں جلتے رہے گا خیال آرہی خیال آرہی خیال آرہی خیال آرہی دیگر پیرہ دے پیر بن کے آئے نبیہ دے پیر بن کے آئے نسولہ دے پیر بن کے آئے امام الربیہ امام الورسلیم سلطہ حقانہ رجل محبوبِ خدا بھی بن کے آئے حبیبِ خدا بھی بن کے آئے کیا انہوں تربیت کی تو لڑتے رہے اب میں اس پہ اتنی ساتھ دیا زیادہ چکڑا تو یہ اوپین ہے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی اس دن مولا کائنات ہو بانتی نہیں کیا اتنی نفرت تھی اتنا اور تھا اندر اتنا حسد تھا اتنا دورست تھا میں اندر خدا کے مندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں تھا اس کی بیس اللہ کا قرآن ہے سبحان اللہ رحمہ و بینہم رحمہ و بینہم ایک یہ بیس ہے دوسری بیس یہ ہے یہ صابقون الابولون میں ہے تو اگر شروع شروع میں اسلام قبول کرنے والے وہی لڑنا شروع کر دے تو بعد میں کرنے والے کیا کریں گے وہ کیا مسئلہ بنے کریں گے تیری بات پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے سمجھا دیئے بات نہیں اس پہ میں مثال دے رہے لگا بڑی توجہ سے سننا ہے کتاب کا نام ہے الواف کا تو بینہم صحابہ و اہلِ بینے اصل میں کتاب امام سماحانی رحمت اللہ رہ گئے اور اس کو مختصر یعطہ علامہ جارولہ زمار شریف سابق تفصیر کشاہ میرے کو تکھانے میں عربی کا اصل علیشہ موجود ہے اس کے لئے بات موجود ہے جو میں بیان کرنے لگا اور بڑی پوجہ سے سنیئے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بسال پاک نون چھے دن گزرے کنے دن چھے دن یہ جلدی تو بھی سور کا انتظار کر کنوں کو کیا پتا میں سور لگاتا ہوں گے ان کو نہیں پتا ان کو تقریب سناتے ہیں دونوں کرتے ہیں دونوں کرتے ہیں میری باپ پہلے سور جائی ہے چھے دن گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسال شریف کو چھے دن گزرے دو پیر بھائی ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے ایک کا نام علی المرتضی ہے قومت کا افس میں پروگرام بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں حاضری دیں اب دونوں شائل پڑھیں کبر افسر کہاں وہ یہ دیتا ہے خجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساہدہ نیرہ منبرہ قائمہ سائمہ فقیہ محدثہ مفقرہ معلیمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ کی صدیق بیٹی عمر مومنین عمر مومنین کا ترجمہ کروں سارے ہاں بیمان ہیں سارے ہاں بیمان والے ہاں بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیق ترجمہ اتادا نا کی خجرہ پاک میں مسال پرنبار خجرہ تک کوئی دروازہ بھی دروازہ بھی پردہ بھی ہوئے گئی وہ یہ وہ کہنا دو میں پیر بھائی آگے دروازے دکھرے روزے علی جاندے ابو بکر تُسی پہل آندر جاؤ آندر علی تُسی پہل جاؤ خاک تو اٹھا سوڑا آدم ہوتا تُسی دیکھ کنہ رڑھ رہے تُسی آپ گھر رہے آپ پہلے جائیے وہ کہتے ہیں نہیں کہ آپ پہلے جائیے وہ کہتے ہیں تمہارا جیاد ہے وہ کہتے ہیں تمہارا جیاد ہے چاندر میں گزر تقرار ہونا شروع ہوا اسی بات میں آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ آپ پہلے جائیں ہم مجھے بتائیے یہ نفرت ہے یا محبت ہے محبت محبت ہے کیسی محبت ہے اس کو کیا کہ ہم بیگری محبت اندر کی محبت دل کی محبت فطرت کی محبت جو ایک مرشد دونوں کو عطا فر سبحان اللہ سبحان اللہ بات آپ اندر جائیں اب سنیے حضرت سید نصدی کے اکبر اللہ نے فرمانے لگے علی میں تو اٹھنا کوئی نہیں جہنا آگا کیونکہ تو آٹے پارے میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کلوں تو آٹی ابھی شان سنی شان سنی کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نشا فرمایا فرمایا کائنات سنو میرا تیانی آپس دندر انہ پورا پی جنہ میں مصطفی صلی اللہ اس دندر آپ نے رابد پورا پی جنہ میرا پی میرے رابد پورا مصطفی 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 جنہ اندر حسد ہوئے بگز ہوئے کینہ ہوئے یا اندر کوڑ ہوئے بننے دے تکتی شان دا پتا بھی ہوئے جو بیان کرتا نہیں وہ اندر رہنگ یا لوگ کم نائے پتا لگے چھو بھی رہنگ تے جدوں حسد ہوئے نا نظر نیوی کر کے بہہ رہے وہ بعد جا کے یار آیا سام سام بیک خی کوئی جناب بین اٹھائی نہیں دیتا وہ جناب مصطفی کرے توجہ نہیں ہوئی اثر جدی اندر حق پاس دی حسد دی توجہ نہیں اٹھ دی میرے بات سمجھ آ رہی تن جتھ محبت ہوئے اُتھ انتظار کری دی اپنے یار دی انتظار کری دی تلک والے انتظار کری دی پیار نظر چکا کے بیرے نا اے حسد دی آگے نظر اٹھا کے وکھ نا یار رام آن بات کو جو سنجی انہ خیتر یہ پیار کی تھی خود راہی میں شان آن صدیق اکبر دی رضا میں اس آن تجھ انتظار میری شان سنالی تی سنالی آڈی سنی آوی دی سنو آن کیا وہ کھڑی شان ہے نا تی ربی کریم صلی ربی ربی میں علی آب سنال اللہ اکثر روایتہ سی آباد شان والیا آل بیعت مربین اور اکثر روایتہ آل بیعت شان والیا سے آباد مربین سوائے ابو بکر سو دیکھ لیتے حضرت اللہ کہن لگے گل موکی نہیں ہے اگلے شان بھی سنو اوہ رابی بھی میں ہی سو سو آل اوہ رابی بھی میں ہی ہی انہا کرتا سو سو فرما تنیم امام علم بی ی صلی اللہ رو سنو نے نرشاد فرما اوہ جس میں سان دا بھی رو سبیت سار رو سار پیشنا بھی لائم آر کس نے دروازے دے خاص کے سم تاریخی رہ دی ای سو سم بھو پر دو در و جتے ہر بھلے نور نور رہ 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 بھنو رو رو رہ چکہ ترے موسیقی 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 بہت بڑی نیسی ترکیہ نے آجی بھی اوپل رہا ہوتے ادھے مسجد نبوی تھی ہے فی اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکھا ہوئے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زاری دور مبارکہ میں وہ مسجد کتی ہوئی تھی وہ ساری انہوں نے حد بندی کی ہوئی ہے نماز پڑھنگا سواد بھی وہ تھی لطف وہ تھی کسے ایک بندے دے بینڈ ابھی تھاں ہوئے کوئی نہیں انہی مسجد شعبہ بیٹھے دیں فوج دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علامہ بر روح انور کر کے تجریف فروا لے سجفہ سے حضرت سیدوں کا صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے حضرت سیدوں نے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑا دیٹھ آئے جگہ کوئی نہیں بینڈ پاس دیں کھڑے رہے ہیں کتے بیٹھے ہیں اچانک حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اکتیان پہا گیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے چیرائے انور دیں آپ نے نا اپنے جگہ کو اٹھ کے نا آواز دیتی آواز دے کے فرمانے کے ہاں ہونا اجل سیاہ بل حسن سوہاں میں حسن دے ابو علی اتھے کیوں کھڑے ہیں آجوے تو میرے جگہ دے بینڈوں سبحان اللہ لوگ تو نظریں نہیں اٹھاتے ہیں وہ بیٹھنے کے جگہ دے رہے ہیں سوہاں پھر بھی نفرت ہے پھر بھی محبت نہیں ہے یہی تو محبت کی علامت ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ علیک کو جگہ صدیق نے دی اے حضی اللہ تعالی علیہ امام علیہ وسلم سکراتے ہیں سوالہ فرمایا ابو بکر جی کیا یا یا رسولہ صدق حکم آپ نے فرمایا ابو بکر دوسروں جگہ احمی نہیں دیتی جگہ احمی نہیں دیتی سونے میں جگہ کیوں دیتی ہیں امام علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جگہ دینے اللہ رازے ہیں سینے چھلے والی آہ راز دینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رازے میں قدر والدی قدر قدر والائیں جانہے سینے دیں قدر والدی قدر بولو قدر والائیں جانہے سمجھو سلیم فاقردی اللہ تعالی جمدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اہلے پہ قدر والے جانتے ہیں قدر روشانے اہلے پہ قدر والے جانتے ہیں قدر روشانے اہلے پہ بے اجازت چھکے کر چبری بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر روشانے اہلے پہ سبحان اللہ اہلے پہ حق کھولے آئے اوہ بڑا ظلم کر دی ہے حق کھولے آیا حضرت علیہ حق کھولے آئے میں نے ساڈنزی ترسلی پاک مارے خندہ دنائی ہوئی آہا حضیٰین نے لا فتح الا علیہ السائب اللہ ذرکار ساڈنزی ترسلی پاک مارے خندہ دنائی ہوئی شاہ مردان شاہ مردان تو علیہ پاک نہیں سمجھا شاہ مردان شیر یزدہ قفت پرورتگار لا فتح الا علیہ السائب اللہ ذرکار ہم نے بولا ہے علی رضی علم بڑا پاک فرو سمجھا ہو رہا ہے کیونکہ علی باغمان آپ کھولی ہے اگر آپ کو توجہ ہو تو اس پر میں ایک روایت پیش کر دوں سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پتا سیاں ہونا نا وقت کے علا ہونا ہے کیونکہ باب مدینہ دول علم نے نا علم دیتے اللہ نے وہ ڈرامہ دیتے ہونا کسی کو ایک قطرہ مل جائے تو کوئی نہیں کھلون دیتا جنوں پورے ڈرامہ لپے ہونا ہے جنوں پورے ڈرامہ لپے ہونا ہیں تو جدے اندر کوئی گڑ بڑ ہوئی نا کالک ہوئی اندر تو پھر وہ جو بھی آنکھے گا وہ دا اپنائے گا فیصلہ کتاب کا نائے امام بخاری رحمت اللہ شیخ نے حضرت امام نعیم بن حماد رحمت اللہ لہنے دی کتاب کتاب الفتن کتاب الفتن اس طرح جدا میرے کو ایڈیشن صفحہ نمبر اٹھو ہن جا جا کتاب کا فاسا سجا جا تیدارو المارفہ بھرود لبنان دا ایڈیشن پوری اپنی سند دن آلے امام نعیم بن حماد رحمت اللہ ربائی تلکی ان سنو تیناڑے چسلو مزا لو ناڑے ایمان تازہ کرو تیناڑے علی فات دا فیصلہ بھی ہوگی ربی اللہ نبی کریم صلی اللہ نے ایک بندے نارمدینہ منبرہ سواری دا سوڑا کر لیا سواری دا سوڑا کر لیا آپ کو سواری پسند آگئے آپ نے فرمایا سواری بیچنی ہے جی بیچنی ہے میند دے دوسری لائے لو پیسے آپ نے فرمایا پیسے پہنچ جائے گی قیمت پہنچ جائے گی قیمت آپ پیٹر کر لیا نبی کریم صلی اللہ سواری دا سواری دا سوڑا کر لیا پہنچ جائے گی حضرت علی با فرمایا پیسے دے گی قیمت مل گئی قیمت میں بارے کی فرمایا قیمت پہنچ جائے گی حضرت علی رضی اللہ بڑے تناؤ بین آپ نے فرمایا میں ہی نہیں کھلو تھا تو تو جا نبی کریم صلی اللہ سوڑا کیا وہ gotہ کو پہت ہے میں آمان کے تُسھی ظاہری طورتے کائنافتے جلوہ فرما ہی نہ ہوں تو میری قیمت کون دے گا سوڑا میری قیمت کئی کرو منو قیمت چاہیے حضرت علی پاگو کے کڑے وہ بندہ ساتھا سی پیٹنڈو دیہاتی گلچر پردو وہ چلا کے لئے نبی کریم صلی اللہ جا کے ہی سوڑا کیا میں آمان کے تُسھی ناؤ وزاری تو ہوتے تھے کہ میں قیمت کے در گولان رہا مانا بندہ سواری میری دی آپ نے فرمایا سواری در پیسے اندر پھنی کرنا کر جمعین آنا تیم ملیا پھر قیمت دری سواری دی میرا ابو بکر صدیق دی اللہ اللہ ابو بکر صدیق دے گا اوہ بندہ خوشی نڑنا واپس آگے اس طلیب آگو پہ کھڑے گے پر میں کی ملے گی پہلاں کی ملے گی انا کبھی ابو بکر صدیق دے گئے اس طلیب مسکرات کہنے پھر لگتا ہے گل باندھ گئے گل باندھ گئے فیصلے انہیں شروع ہو گئے نہیں گل سمجھا رہی تو فیصلے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں شروع ہو گئے کہ جی میں نہ ہویا اپنے پھر قیمت کون دے گا بولو ابو بکر صدیق دے گئے اس طلیب آگے کہنے گے گل جی یا مکی نہیں تو نہ جائے پیرا تو جا کر فیصلے آگا سونے جب بکر صدیق نہ ہوئے تو قیمت مرکنے دے گا یہ پتا کر گیا تو بندہ ساتھا سی ہستالی پاگ دے وہ ترکھا بھی سی ان پتا جی بھی ہے ہستالی آگے نہ لگا کہاں گل ماری وہ چک کر پر رو گیا کہ جا کے ٹھین لگا یہ سوڑے آگے توسی نہ ہوئے کہ بکر قیمت دے گا بکر نہ ہوئے کہ قیمت دے نہیں کنے میں بندے تھا نا دستو آپ نے فرمایا جی ابھی بکر نہ ہویا کہ نمیڑیا کہ پھر عمر دے گا ترکی بس تلی پاگ دے گا واپس آگے آگے کہنے لگا جی اے جواب میڑے ہیں بس تلی پاگ مسکر آئے کہنے کے گالی اور کے لیے رو گی اور کے لیے رو گی انہیں تھے گالی کی زر زردتے لے کے انہیں ایک اوری پھر جا وہ پھر چلا گیا جا کے کہنے لگا سونے آئے جب تسید ہی انا ابو پکر نے قیمت دے گی انہیں انا تھی عمر نہیں دے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی عمر بھی نہ ہو تھی قیمت بھی نہیں دے گی فرمایا فکر نہیں کرنا قیمت آنا تو رہا کریں قیمت پھر میرا عثمان دے گئے گا عثمان دے گئے وہ پھر سوٹ کے پاس آگے مولا کائنات علیہ المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی اوٹھے جلوہ فرمانے فرمایا کی پیغامیں محفظ میں دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وی جو گینڈ گئی آلی پیغامیں ملی آئے آپ نے فرمایا جی میں نہ ہو مانگا ابو پکر کی مان دے گا ابو پکر نہ ہویا تو عمر دے گا عمر نہ ہویا تو اس مان دے گا اگر تھی عفاق نے فرمایا پھر ہی خبری جا اسے کلوں کنارے دل آنے آئیے پھر چلا جا کیا کہ پوچھے بارگاہ وی جو اگر تھی عمر دے گا عمر نہ ہویا تو اس مان دے گا کیا اس مان نہ ہویا دے قیمت میری سواری دی کون دے گا پھر در نادا سوتا کہ میرے واسدے قیمت لیندی اندرہ ساندھی آجائے ربی کریم صدر زالو شردی پارگاہ چلا گیا آجا کے عرض کرتا امازال دیکھتا جلوالیا پھر دو ہاتھ چینے والیا پھر لہر دیا زلفا مالیا آمیم دیا پھرنا مالیا اللہ مشرا دے سینے والیا یہ دل "-اں آ لین پھر بریعتا مالے ہر یاد کا مولا سنتا ف Co یہ تسی جلوال فرمانہ ہوئے قیمت ابو بکر نے دے ری ہے ابو بکر جلوال فرمانہ ہوئے قیمت عمر نے دے ری ہے عمر جلوال فرمانہ ہوئے قیمت قسمانہ دے ری ہے یہ سوژ جلوالیا دوسما نحنی جلوال فرمانہ ہوئے قیمت کاؤن تے ویگا اور مین کریم اثر لافجھن نے فرمایا کی ہم نہ فگر نہ کریں فرقیمنٹ ہوتے وے گا جرا böرا بار سے روپیے جدائے بھیا آیا بہا صمن جیسا فرقیمنٹ ہوتے وے گا جرا بار بار سے روپیے جدائے بھیا بار بار سے روپیے لوانے بھیا امام علمیؑ اس لفلTP زندہ جائنا تو آ رہے ہو میرے پاڑا موڑا کر جے انہا تو پاڑا مر جے انہا تو پاڑا سمان جے انہا تو پاڑا لی جے امام اللہ علیہ وسلم نے کھو رہے پیج پیج کے چناپے علی پاک نے فیصلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہ دے آئے اس سے فیصلے دے ساری عصر کی آپ قائم رہے دے آپ نہ ہزم کے ستیت پاک دے خلاف تلوار لگی نہ کرنا ابو پا کر دے خریفہ حق کوٹی دلیلے عمر پاک دے سامنے آگے تلوار لگی نہ کرنا عمر پاک دے خریفہ حق کوٹی دلیلے حضرت عثمان واسدے تلوار رنگی کر کے سامنے نہ یوں حضرت عثمان خمیر رضی اللہ تعالیٰ انہا دے خریفہ حق کوٹی دلیلے اس تو سمجھا گئی ہے جو فیصلہ نے آگا یمین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیتا ہے علی پاک نے کروا دیتا ہے اوہ یہل سنجوا جماعتا فیصلہ ہے سرکار تو پاہد شدیج نے انہا تو پاہد تر عمر نے انہا تو پاہد عثمان نے انہا تو پاہد عمر نے انہا تو پاہد رمو انہاں بڑے کوڑ ہوں دی تو مجھل آلو اللہ 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 کے علاوہ کو مددکاری نہیں سکتا میں نے کہا انسار کو ہوں نے فوتو دلانی لنہاں جی اللہ کے علاوہ مددکاری کو نہیں سکتا میں جب محلو جی قرآن دے تجھے بھی پڑھ دے ہو جتے انسار پڑھ دے ہو کونی مسئلہ سمجھا ہوں دا جی ناصرہ دی گردان میں پڑھی آئے 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 پا میں مکہ مکرمہ چھڑتے مدینہ منعبراہ انوالے ہوں پا میں بیلہ ہی مدینہ شیف رہ کے محاجران دا انتظار کرنوالے ہوں انہاں بھی خدمت کرنوالے ہوں مدد نسرت کرنوالے ہوں محاجرون یا انسار ہوں جنہ نے اتباہ کی تیئے نا دی آج کوئی نماز پڑھے دلان دی حال میں اللہ جاندائے حقیقت کے حال تو اللہ تعالیٰ دی ذات اگائے میں حسنِ زم رکھ کے پاک کرنے لگا کوئی نماز پڑھ دائے دل بچ خیالیں اندائے اللہ راضی ہو جاتے جنت اللہ بجائے جی؟ اللہ راضی ہو جاتے جنت اللہ بجائے جو سے پڑھ دیکھا دے واستے اللہ راضی ہو جاتے جنت اللہ بجائے تبلیغ کا دیکھا دے واستے اللہ راضی ہو جاتے جنت اللہ بجائے مرضی یہ سونے دی راضی ہوئے یا نہ ہوئے جنت دوے یا نادے ہوئے سونے دی مرضی یہ لے شابہ تواڑی ازمتوں نے اشہار جاہئے بیعتِ قرام تواڑی ازمتوں نے اشہار جاہئے اس واغتے کے جنابی عدی بھی شعابی نے سیدہ آئی قائد آج بھی سیکابی آئے حضرت ھائی مام حسن بھی شعابی نے حضرت اتواہ محمد حسین رضی اللہ اس سارے شعابی نے انا تواڑی ازمتوں نے اشہار جاہئے قربان جاہئے جنہ دواز نے میرا اللہ پہ لانی دردائی پیاؤ راتی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ انہاں تے راضی ہے اے اپنے اللہ تے راضی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تے راضی نے دیکھتے اللہ انہاں تے راضی ہے رب آپ پہلے فرمانا ہے اے انہاں تے راضی نہ دیکھتے میرے تے راضی ہے اچھا یہ بنا سفیب نکتہ ہی ہے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے تے راضی نے کہ تام ہے پھر یہ نہ ہوتے راضی ہے نہیں فرمایا مین پہ راضی ہے رضی اللہ فائل سبجیکٹ اللہ کی ذات ہے رضی اللہ اللہ انہاں پہ راضی ہے وردو عنہ اور ہی اپنے اللہ پہ راضی ہے اور عظمت کس چیز کا نام ہے عظمت سر کوئی سینگلی گڑی آنگا یہی عظمت سیابہ راضی ہے اللہ یا اللہ جنتہ تے اعلان رضی اعلان تے ہو گئے تھے جنتہ اعلان کی ہیں فرمایا ہاں میں نواز تے بہتری بغاد کی تیارگی دینے جنتہ تیارگی دیاں ہیں رب العالمین نے فرمایا کوئی بھی نیک کمر کر دیو اس واسدے اللہ راضی ہو جائے ہوتے جنت رنصیب ہو جائے مینہ دے واسدے آپ اعلان کرنا آپ یا رضی اللہ عنہ وردوانو 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 تیرے مصطرح صلی اللہ علیہ وسلم نے سی آبادا جنت ویچ رہنا پر یاد قدی ختم نہیں ہو زیادہ اللہ علیہ وسلم نے سی آبادا جنت ویچ رہنا پر یاد قدی ختم نہیں ہو زیادہ جنتی جنتی ایک نکتہ اکزین میں آگیا ہے کمیوٹر میں بس اچانک ہی آگیا وہ بھی سن لیں کہیں کام آ جائے گا انشاءالکہ کہتے ہیں جی تین کے علاوہ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سی آج یہ بات سب اسلام سے پھیر گئے تین کے علاوہ ان میں حضرت سرمان فارسی ہے حضرت ابوزار ہے حضرت مقدار ہے اب بات کرنوں سمجھے ان کی کوشش کرنی ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد سے نکالا تھا یا نہیں تو انہوں رہے ہیں پھر میں انہوں لگ گیا انہوں نے روچی بولو نکالا تھا منافقین کو نکالا تھا نام دے لے کے نکالا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا مقتب تبین نہیں کرنا بڑی بیعث ہے اس کے بڑے مرکات ہیں اس کے اندر آنے لیکن اسی کو سمجھ نہیں جتنے منافق تھے نا سب کو نکال دیا ایک بھی پاس نہیں رہنے دیا بہان اللہ بڑی قابلہ اور بات سب کو نکال دیا جنٹ لیٹے لے اٹھے ساننا حضرت عمر پاگ نے تاڑی ہے تو ترہتروں کے بعد چوکے سکھے تو سام فرمانے مستفع صلی اللہ علیہ وسلم نے سوڑیا ترہو نکلو بات حضرت عمر پاگ نے رتا ہم بھڑ بھڑ کے بات سوڑے حضرت عمر پاگ نے تاڑی ہے تو حضرت عمر پاگ نے تاڑی ہے کہتا تھا مجھے رہنے دیں گئے آپ نے فرمایا تو باہر نکل رہتی انہاں پڑھ کے بچیوں پڑھ کے باہر سکھے انہاں کہتا ہم ساڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پاہی نہ دیں کوئی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہیں رہنے دیا اور کسی مؤمن کو مسجد سے نہیں نکالا کاش آپ توجہ فرمائیں اور بات کو سنیں اور سمجھیں اور عشق کے کلم کے ساتھ دل کی تختی پہ اس بات کو لکھیں جتنے منافق تھے سب کو لکھا دیا سب کو لکھا دیا لیکن جتنے مومن تھے انہوں پاس آجا اچھا بھولو اچھا بھولو اچھا بھولو بابا سے برام دل ہو لیے جتنے منافق تھے جتنے منافق تھے میرے آنکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو ہی مسجد رہے ہیں نئی جنتا جتنے منافق تھے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسید رہاں پاک کا دیا اوہ نامل جمجھ مومن کوئی نہیں سی جنتا منافق تھے اوہ نامل جمجھ منافق صدق جوان پڑی کو چھٹی سبحان اللہ سبحان اللہ میروں پڑے کو ترس نہ مڑھا گیا دوئی تکھے ہو تو اس کے بنے دائی یا انہوں نے اچھا بولو اچھا بولو بابا اچھا بولو سبحان اللہ بابا سبران بولے سبحان اللہ دام کے بولو سبحان اللہ بولنا چاہیے بولنا چاہیے سجدے میں جا کے کہہ نہیں لیتے سبحان ربی العالی رکو میں جا کے کہہ نہیں لیتے سبحان ربی العظیم تم اثر میں آگے کہا کرو سبحان اللہ جنہ جنہ نو نا دے دے بارکڑیا اوڑنا کے مومن کوئی نئیشی جنہ نو کوئی رکھیا اوڑنا کے جنہ نو ناپھے کے کوئی نئیشی ہس چھ دیا جنہ نو موسطفان ہے آجنی کوئی رکھیا ہے اوڑنا دے ہی مان دا ساتھ رکھا چھتا موسطفان ہے جنہ نو موسطفان ہے 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 دے اندر جو پچھتی ہی سی تھا سب سے کنکت دے اندر جو پچھتی ہی سی تھا او کملی والے یارا دے کمیاں گئی سب سے کنکت دے اندر جو پچھتی ہی سی تھا او کملی والے یارا دے کمیاں گئی سب سے کنکت دے اندر جو پچھتی ہی سی تھا سب سے کنکت دے اندر جو پچھتی ہی سی تھا او کملی والے یارا دے کمیاں گئی شان شان صدق فاروق دعا کی دسان جنادہ کی تا اللہ نے روچا شان شان صدق فاروق دلنگل جو پچتی سیاں کبھی والے یاران 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 جو دوستی ہیں تقریر نہیں ہے جو مقید تجھنی لگتے ہوئی ہے میں نے کہا کہ آپ نے لمحات آ رہے ہیں سبحان اللہ یہ جو دوستی ہیں ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خاص مقام ہے خضرت سیدنا صدیق اکبر جن کی تین بڑی مین خواہشات تھی ایک خواہش یہ تھی کہ اپنا تھی تحت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی آئیشہ میری ہوئے تھی بیوی تو ہڈی بڑھ گئے اللہ اللہ نے تو بھی کر دیتا ہے خوزری خواہشی انفاق و ماری اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونہ مار میرا ہوئے قدم تو ہڈے ہوئے میں جانتے ہیں کہ ہر شاہل آگے تو اڑے گرمانے پر باندے ہیں یہ بھی پوری ہوئے غزبت موقت موقتیں بھی پوری ہوئے تیسری خواہشی ان نظر الہ بجھے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونہ دل کر دا ہے اکھا میریہ ہون تجھے بیٹھی ہوگو کہ میں تونوں پہ دا دا اللہ 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 سمان جتے ہو ہونے بس پھر کوئیک کو گالدہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اللہ ساڑے نا رہے نہیں فرمایا ان اللہ مآعی اللہ میرے ساتھ نہیں ان اللہ مآعنہ صدیق اللہ میرے نالویت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورن کر دیتی تو قرآن نے پھر بیانت فرما دیتا اللہ نال ہو میں تو کوئی زلیل کر سکتا ہے جی کوئی حصت کٹھا سکتا ہے سیدنا صدیقی تکبرتی اللہ تعالیٰ تو ہمارے میں مجھو مسجد کو کہتا ہے سبان تو ہی پکڑ سکتے ہیں اس کے سیر پہ کمزہ تو ہی کھا سکتے ہیں جو وردی کہتا ہے لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے ایک سرہ برابر کا کروڑ بہی سب ہی آپ کی عزت میں فردتے ہیں اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اچھا آپ حضرت سلطان باہور عمد اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نام سنے آئے ہیں قدیم نام مزار شیفتے گئے ہو گئے ہو پھر وہ انہوں نے شیفتے پڑھنا پھر پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو تھوڑا تاروخ ہے پھر پڑھنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ بعض علاقے میں جاگ پڑی نام سنے آئے ہیں لیکن اونج نہیں پتا نام سنے آئے ہیں اس طرح نہیں پتا کیونکہ علاقے کے ہوتے ہیں نام مختلفت ساویے تو آہ آہ گارے سوڑ گارے سوڑ گارے سوڑ ایک پیر تہت مرید سلال اللہ کیا بات پیر تہت مرید ہی کام ہے سلال اللہ کیا بات جولی بچھائی سراغ دے اٹھے اٹھی رکھی یہ دو سراغ سن سے دو میٹھیں ایک سراغ سی باقی دے اٹھے اٹھیں اے بازو جی رہنا آپ میں اس طرح کا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے انور اس طرح رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چیرہ انور اس طرح صدیق پاک دا یہ خاش پوری ہو رہی ہے پھر بے خیالے تھے راج کے میں پھر یہ تھے سلطان باہر آمد اللہ علیہ کے آئے سلطان باہر آمد اللہ علیہ فرما دے فرما دے جو بے خیالے دیان دے ہوں گے اے تن میرا سلطان باہر آمد اللہ علیہ سلطان باہر آمد اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 سن لو جن کو میں نے گھر سے بیٹیاں دی آپ اور جن سے میں نے بیٹیاں دی pneumonia اپنے مرضی میں کوئی نکھا نہیں کیا جن ساروناalsa وجنہ سن اللہ کی مرضی سے کنی کیا یہاں اپنی مرضی سے کوئی نہیں کیا اور مصططرین کے نومی حاکم میں کیا روایا تھے فرماتے ہیں اتا صنو اللہ علیہ وسلم ا Operationů کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اللہ نے مجھے چون چون کے دیئے ہوئے ہیں سارے چون چون کے دیئے ہیں چونے رب نے دنے محبوب نورہ اوڑا کسی اوڑے کرتے ہیں بھائی محمد بحث صاحب باجوا صاحب تو اٹھا ہو یا میں اپنے خرچہ کہ تین سے پڑھے میں کوئی پٹی جائے خرچہ کیتا ہونا صدیہ ہونا لنگر ہونا دیتا ورتایا ہونا تو تیسے پڑھے میں کسے رو کی تکلی مثال دیتی ہے کہ نے سنجھا ہے نہیں دیتے رب نے سوہای اللہ چونے رب نے تو بڑھ رہا ہوں پاہ رہا ہے ہمیں تکلی ہم تو ہے ماننے پاہ ہم کہتے ہیں میرے حضور سے آؤ احمد حضور سے یدی وآکہ ایوہ مولا ایوہ مشیدی وآسان ایوہ استاذ ایوہ شیخ حضور سے یدی سیاہوال امت رحمت اللہ تعالی رہے ہیں بڑی خوبصوت بات اللہ اسالکن علیہ اجرا اللہ مبتہ تکل پر پاہ کے آخری پیرے میں فرمائی ہوں جو اہل بیت اکرام کی محبت ہے نا یہ ساتھ مارے ایمان کی جان ہے صحابہ ہمارے ایمان کی جان ہے صحابہ ہوں یادے پیرے میں ہم دونوں کے غلام ہیں بیشہ ہم دونوں کے غلام ہیں یہ دونوں اللہ نے چونے چون کے دیئے ہیں دونوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری کفتبو میں جو اچھا ہوا وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت ہے اور جو اچھا نام ہوا وہ میری اپنی خامی ہے میری اپنی کتائی ہے اللہ تعالی غلطیوں سے درگزر فرماتا اپنی بار پر میں قبول و منظوب فرمائیں آپ سب کا آنا جانا سننا سنانا قبول فرمائیں اور ہر قدم میں املا آپ کو نیکی عطا فرمائیں درجات کی بلندی عطا فرمائیں اور اس میں مسجد کو اللہ تعالی طاق قیام قیامت شاجوابات فرمائیں اور علماء کرام جو تشیر فرما ہوئے اللہ تعالی سب کے علم و فضل فیوز و برکا علم و عمل میں لا فارمی برکتے عطا فرمائیں آپس میں محبت کا ججبہ نصیب فرمائیں وما علینا اللہ براغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ مطابق وبرد